بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں بھائیوں بہنوں اور بزرگان محترم اور برادران عزیز میں تنویر الحق تھانوی اس وقت ایک بڑے اہم موضوع پر اپنے جذبات اپنے تاثرات ریکارڈ کرانے بیٹھا ہوں اور نیت اس میں یہی ہے کہ جو دین کا تقاضہ ہے ہم اسے پورا کریں ہمارے سامنے صرف اللہ اور رسول کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اور ہمارے جو حضرات اہلِ بیتِ اتھار خانوادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سمیت تمام اولیاء اللہ و بزرگان دین ان کی ہمیں خوشی اور ان کی رضا مقصود ہے کسی ان کے علاوہ کسی عہدے اور منصب اور کسی بھی بڑے چھوٹے امیر غریب حسین جیسے بھی ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ہمارے موجودہ وزیر آزم جو بہت قابل احترام ہیں اس مانا کر قابل احترام ہیں کہ وہ نہ مولوی ہیں نہ مفتی ہیں نہ صوفی ہیں اور نہ کوئی تبلیغی ہیں نہ جہادی ہیں دنیا دار طبقے سے تعلق ہے اور صاحب بہرحال پاکستان کے ہیرو ہیں پاکستان کو کرکٹ کے میدان میں انہوں نے چار چاند لگائے ہیں یہ سب ان کی کوالٹیز ہیں اور جن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا لیکن میدان سیاست میں اور پھر اقتدار میں آکے جو کچھ بھی ان کی باتیں سامنے آ رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ انتہا درجے کی گویا بخل اور کنجوسی ہوگی کہ اگر ہم موجودہ اپنے وزیر آزم جناب وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کی اگر ہم باتوں کو پسند نہ کریں اور ان کی تائید نہ کریں یہ انتہا درجے کا بخل بھی ہے کنجوسی بھی ہے اور بلکہ یوں سمجھئے کہ جو لوگ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتے وہ معاند کہلاتے ہیں معاند انات سے بنائے معاند وہ ہیں کہ جو کسی حال میں خوش ہوتے ہی نہیں جیسا وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ کر لیں تب انہیں شکایت ہے اور جو جیسا وہ نہیں چاہتے اس میں تو ہوتی ہے شکایت اس وقت ایک کرنٹ ایشو میرے سامنے ہے جناب وزیر آزم پاکستان جنہوں نے خواتین کے بارے میں بڑے محتاط انداز میں اور بڑے شائستہ انداز میں کسی کی توہین نہیں کی کچھ نہیں کی لیکن جو بات کی وہ بہرحال اللہ اور رسول کی بات ہے شریعت کی بات ہماری بچیاں ہماری خواتین ہمارا سرمایہ ہیں دین کا شریعت ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگر یہ کپڑے وغیرہ جو ہیں اس میں احتیاط نہیں کریں گی تو اس سے بہرحال بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عمران خان نے اور وزیر آدم پاکستان نے نہیں کہا یہ تو اللہ اور رسول کا بھی فرمان ہے صحابہ کا بھی فرمان ہے ہر آخرت کا خوف رکھنے والے مسلمان کبھی یہی کہنا ہے اس میں عورتوں کی کوئی توہین نہیں ہے کوئی تضلیل نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر بہت سی چیزیں پھر پیدا ہوتی ہیں جس میں یہ عورتوں کے لباس اور ان کے اپنے میں برقے اور بے برقے کی بات نہیں کر رہا میرے نزدیک برقے والیاں تو خیر ہیں قابل احترام جو برقے نہ بھی اڑتی ہوں میں ہر فورم پہ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ بھی ہماری بہنیں ہیں بچیاں ہیں وہ بھی حیادار ہیں اور ہماری خواتین میں حیاء اور شرم بہت ہے لیکن لباس کا بڑا تعلق ہے اگر لباس کوئی کسی انداز کا بھی پہن کے آئے گا اس کے اثرات ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے لباس لباس کا خیال رکھے ہیں عورتیں تو اس سے وہ وہ تمام کے تمام مرد کے جو ہر وقت اس تلاش میں رہتے ہیں ایک بلا وجہ اپنے پیچھے مردوں کو لگانا اور ان کے اندر ایک حیجان پیدا کرنا یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ ان کی حفاظت ویسے تو ذمہ داری ہے صدر پاکستان کی بھی وزیر آدم پاکستان کی بھی چیف آف دی آرمی سٹاف کی بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سب کی ذمہ داری ہے اور فوج اور پولس اور انتظامیاں سب کی کہ ہماری بچیوں کی بہنوں کی ہماری خواتین کی حفاظت کریں لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ خواتین بھی اس کا خیال رکھیں کہ اپنے اپنی وضا قطع اپنے رنگ ڈھنگ اپنے طور طریقوں سے ایسا ماحول نہ ہونے دیں کہ جس سے بلا وجہ کوئی شخص پیچھے لگ جائے اور کوئی جو اے بس رودانہ راستہ دیکھ لے تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انہوں نے کوئی بہت بری بات کہہ دی بلکل صحیح کا ہے اور میں بات تو اصل میں یہ ہے جسے بری لگنی ہے وہ تو لگے گی قرآن بھی نازل ہوا ہے اللہ کا کلام تو یہ تھوڑی ہے کہ جتنے انسان اس وقت میں موجود تھے سب خوش تھے قرآن جیسے کلام سے بھی ناراض تھے لوگ جو اللہ کا کلام اتر رہا ہے اور کس ہستی پہ اتر رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کیا اس وقت کسی کو اختلاف نہیں ہوتا تھا کوئی ناراض نہیں تھا کیا قرآن کا انکار نہیں کرتے تھے تو اللہ کا کلام بھی اترتا ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو اسے بھی پسند نہیں کرتے تو عمران خان نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سو فیصد ان سے سب خوش ہوں گے ناراض بھی ہوں گے کچھ یہ کہ سیاسی طور پہ بھی اپنا کچھ خمار نکالنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں میں پوری تائید کرتا ہوں عمران خان صاحب نے جو بات کہی میرے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو خالص دنیا دار فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے جس نے یورپ اور امریکہ میں اور انگریزوں کے درمیان اپنی زندگی گزاری اس کی زبان سے ایسے جملے نکلیں یہ ہیرو میں تولنے کے قابل ہیں علماء کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کا خیر مقدم کریں ان کی حسلہ افضائی کریں عمران خان کی اگر ان باتوں کی علماء سب اس کا عدب اس کی حسلہ افضائی کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے اور بھی کچھ کام لے لے یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ میں مولویوں اسے ساری خدمت لوں گا اللہ تعالیٰ جب کام لینے پہ آتے ہیں تو بڑے بڑے گناہگاروں سے بھی کام لے لیتے ہیں تو اس لحاظ سے عمران خان بڑے لائق تحسین ہیں قابل تعریف ہیں اور ہماری سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے جتنے بھی دین کا درد رکھنے والے مسلمان ہیں مسجدوں میں ہوں گھروں میں ہوں مرد ہوں عورتیں ہوں وہ سیاسی ایفیلیشن اور سیاسی اختلاف کو بالا اطاق رکھیں اور اس بات کی حصلہ افضائی حمت افضائی کریں لہذا میں پوری تائید کرتا ہوں اور میں مسجد میں بھی اپنے اتحانوی مسجد میں بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں اور میں کرتا رہوں گا امید ہے کہ وزیر آزم پاکستان انشاءاللہ اور بھی اللہ تعالیٰ ان سے کام لیں گے دیکھئے ایک مثال پہ میں اپنی بات ختم کروں گا چور کو چوری کی سزا اسلام نے دی ہے السارق و السارقت فقطعو ایدیہما یہ قرآن میں سزا موجود ہے لیکن ہر چور کو سزا نہیں دی جاتی فقہاں نے لکھا ہے کہ جب چور کی چوری پکڑی جائے تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے چوری کس طرح کی اگر اس نے یہ بتایا کہ میں نے تالہ توڑا اور میں نے دروازہ توڑا یا میں نے لوکر توڑ کے میں نے یہ چوری کی ہے تب تو قرآن کی جو سزا ہے اسلامی عدالت میں وہ سزا اس پر نافذ ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا جیسا کہ سعودی عرب وغیرہ میں کیا جاتا ہے لیکن اگر چور یہ بتائے کہ جی میں گھر میں گیا دیوار کود کے اور میں نے دیکھا کہ زیور سامنے رکھا ہے سونے کا زیور یا کوئی بہت بڑا کیش اور میں نے وہ چورا لیا میں نے اٹھا لیا تو سزا ملے گی اسے ہاتھ کاٹنے کی نہیں ملے گی اس لئے کہ شریعت اسلامیہ یہ کہے گی اس مالک کو اور گھر والوں کو کہ وہ تو چور تھا چلو اس کا تو کامی چوری کرنا تھا آپ نے جو یہ اسے موقع فراہم کیا کہ آپ نے جو چھپانے کی اور حفاظت کی چیز تھی آپ نے سہن میں لاکے ڈال دی آپ نے لاکے اس کو چھوڑ دیا تو گھر کا فرد بھی اگر دیکھے گا گھر کی ماسیاں ہیں گھر میں نوکر ہیں جب ان کی بھی نظر پڑے گی تو نیت بدل جائے گی اور وہی جو ہے وہ چوری کر لیں گے لیکن اس چوری کے اوپر جو ہے ہاتھ کٹنے کی سزا نہیں ہے بہرحال مختصرا میں یہ بتا رہا ہوں کہ بے شک ریپ کرنا یہ سب کچھ کرنا یہ بہت بڑا ایک اس ملک میں ایک زہر زہریلا ایک یہاں پہ سلسلہ ہے اس کی روک تھام ہونی چاہیے لیکن ایسے شخص کو تو پوری سزا ملنی چاہیے جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت کہ جس نے زبردستی کسی خاتون کے ساتھ کوئی بھی ہو مسلم غیر مسلم ایون قادیانی عورت بھی بہرحال اس کا بھی احترام ہے شریعت میں عورت کا بڑا احترام ہے لیکن اگر زیور کھلا چھوڑ دیا اگر کیش کھلا چھوڑ دیا تو گھر کے افراد عجب نہیں کہ بیٹے ہی کی نیت بدل جائے اور وہ پیسہ چھوڑا لے دیور چھوڑا لے دامات چھوڑا لے گھر کی کوئی ماسی چھوڑا لے اس کے اوپر وہ سزا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ شریعت اس پہ آپ کو بھی الزام دے گی اور آپ کو گویا اس کا مورد الزام بنائے گی کہ آپ نے یہ اتنی سہولت پیدا کیوں کی کہ جس کا جی چاہا اس نے تو مال اگر سامنے ہوگا تو ہر ایک کی نیت ایوین میری بھی شاید اللہ مجھے محفوظ فرمائے میری بھی نیت بدل سکتی ہے تو اس لیے خواتین کو چاہیے آپ کی اللہ حفاظت کرے ہماری دعا ہے حکومت کی ذمہ داری لیکن اگر آپ اس طریقے سے برسر عام یہ چیزیں پیش کریں گی تو اس سے معاف کیجے سب کی نیت خراب ہو سکتی ہے نیت کی خرابی کے اوپر اسلام کا کوئی قانون نہیں ہے نہ عمر فاروق کی عدالت میں کہ جی کسی کی نیت کیوں خراب ہوئی نیت تو خرابی اس لیے ہوئی ہے کہ جو چیز دیکھی گئی ہے اس پہ نیت میں فطور آ جاتا ہے لہذا عمران خان کو میں سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے بڑے اچھے اچھے اپنے اقدامات کیے ہیں اور وہ کرتے جا رہے ہیں اس مسئلے میں میں بالکل میں سمجھتا ہوں سارے علماء کو اختلاف بھلا کے عمران خان کو مضبوط کرنا چاہیے یہ ایک آخری آپشن ہے پاکستان میں اللہ نہ کرے جو اس کے بعد پھر کوئی برے حالات آئیں اللہ تعالیٰ عمران خان وزیر آزم پاکستان سے وہ کام لے لے کہ یہ ملک ہمیشہ صحیح ڈگر کے اوپر آ جائے اس ملک کی معیشت بھی سمر جائے اس ملک کی گویا جو ایکانومی ہے وہ بھی سنبھل جائے اور جتنے بھی برے حالات ہیں وہ سب کے سب قابو میں آ جائیں ہماری دعا ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید کام کرنے کی توفیق اور صلاحیت اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين